جہاں کا جہاں تک تعلق ہے یہ قربانی سے ریلیٹڈ عید ہے تو آج زمانے کے امام کے حکم سے بیسٹ قربانی کرنی ہے اور اس کے لیے امام نے ہمیں ٹی کے این کا تصور دیا ہے ٹائم اینڈ نولیج نظرانہ آج ہم اپنی بہترین صلاحیتیں اپنا بہترین علم جماعت کی ظاہری اور باطنی ترقی کے لیے خرچ کریں یہی بہت بڑی قربانی ہے اور اسی سے جو خوشی ملتی ہے وہ گویا عید قربان کی خوشی ہے تو آپ دیکھیں دونوں عیدوں کا تعلق عید غدیر سے ہے ہمارے لیے زمانے کے امام ولایت اور ولی کی جو اہمیت ہے اسی کی وجہ سے دین کے تمام دوسرے اوکیجنز کی اہمیت ہے جو منیرل کینگڈم ہے جو مادنیات ہے وہ اپنے آپ کو ویجیٹیشن میں فنا کر دیتی ہے انہیلیٹ کر دیتی ہے مادنیات کی عید ہو جاتی ہے چونکہ وہ ویجیٹیشن میں زندہ ہو جاتی ہے اس کو گرینری ملتی ہے اس کو گروتھ ملتی ہے یہی ویجیٹیشن جب اپنے آپ کو اینیمل میں فنا کر دیتے ہیں جب جانور اس ویجیٹیشن کو کھا لیتے ہیں تو اس ویجیٹیشن کی عید ہو گئی چونکہ وہ اپنے سے ایک ہائر لائف میں فنا ہو گئی اسی جانور کو جب انسان کھا لیتا ہے اور وہ اس کے جسم کا اس کی ہستی کا جز بن جاتا ہے تو وہ اس جانور کے لیے بھی گویا عید کا مقام ہے کہ وہ اپنے سے ہائر لائف میں زندہ ہو گیا اسی طرح ایک مومن کی روح کے بعد امام کی روح قدسی اس کی پاک روح ہے اور جو اس میں فنا ہو جائے گا اس کے لیے عید ہی عید ہے دیدار دیدار اسماعیوں کا وہ حج ہے جس میں اللہ کی حکم کی کھلی نافرمانی جیسا کہ آپ نے سنا شہناز سلیم ہنزائی جو کہ اسماعیلیوں کی بہت بڑی سکولر ہے اپنے وائز میں کہتی ہیں کہ عید وہ ہے جو کہ امام کے دین کے مطابق ہو اور قربانی بھی اللہ کے حکم سے بلکل ہی مختلف انہوں نے کہا جیسے کہ ٹائم نالج اور نظرانہ یہ سب کیا ہے یہ ٹائم نالج اور نظرانہ کونسی قربانی ہوتی ہے یہ وہ ہے کہ جو الٹا سیدھا باطنی دین اسماعیلیوں کو ان کا امام دیتا ہے اس کو آگے پھیلانا اور پھر اپنے مال سے امام کو نظرانا یعنی گفت دینا اسماعیلیوں کی اس قربانی کا نام ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ سب الٹی سیدھی تابلات کر کے عید الازحہ اور قربانی کی شکل کو کیوں بگاڑا گیا اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے جو ان کے اماموں کی حج اور کعبہ سے دشمنی اور عداوت کو صاف ظاہر کرتی ہے جیسا کہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ جس میں انہی اسماعیلی قرامتیوں نے حملہ کیا خانہ کعبہ پہ سو سے زائد حاجیوں کو زمزم کے مقدس کونے میں شہید کر کے پھیک دیا جس کی وجہ سے کئی دنوں تک زمزم کا پانی خون سے لال رہا حجر اسود کو اکھار لیا گیا بائیس سال مسلمان بنا حجر اسود کے دیدار اور بوسے کے حج کرتے رہے اور بائیس سال کے بعد انہی کافر اسماعیلی قرامتیوں نے رینسوم منی لینے کے بعد حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اب آپ اس تمام سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ویکی پیڈیا میں آپ کو بڑی آسانی سے اس کے مطالق ڈیٹیلز مل جائیں گی اسی کے ساتھ ساتھ اسماعیلیوں کے امام علا ذکر السلام نے اپنے زمانے امامت میں حج کو منصوب کر دیا شریعت کو ختم کرتے ہوئے ان پر قیامت کو قائم کیا جس کا ذکر ابو علی الوائز اپنی کتاب آوار اسماعیلی طریقہ کی پیج نمبر سیونٹی تھری پر اس اناؤنسمنٹ کو لکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ آج میں تم کو شریعت اور اس کے اسرار سے الگ کرتا ہوں میں تم کو شریعت کی تمام تکلیفوں سے آزاد کرتا ہوں میرا کہاں مانو میرے فرمانوں کی پیروی کرو اپنی تمام غلط فہمیوں کو دور کرو اور متحد ہو جاؤ اللہ سے ملاقات حقیقت میں قیامت ہے اپنا روزہ توڑو اور جشن مناو اور آج کے دن حد سے زیادہ خوشی کا دن ہے اس موقع پر کچھ اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے جوابات کی ایک عام مسلمان کو ضرورت ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام قرآنی خصوصی طور پر حج سے متعلق احکامات کو واپس لینے تبدیل کرنے یا منصوب کرنے کا حق تھا کیا نبی کریم اپنے نمائندے حضرت علی کو ایسا اختیار دے کر گئے تھے یہ تو کچھ سیاہ حقیقتیں ان کی تاریخ سے لی گئی ہیں اسی صدی میں ان کے 48 امام سلطان محمد شاہ کا وہ کارنامہ جن سے ان کی حج اور حاجیوں سے نفرت صاف واضح ہے جب سلطان محمد شاہ کی کچھ اسماعیلی اسیسنس نے جدہ کے راستے پر سلطان محمد شاہ کے چچھا آقا جنگی شاہ اور ان کے بیٹے کو دورانے سفر حج مروا دیا بعد میں انہی اسماعیلی اسیسنس نے قید میں رہتے ہوئے زہر پی کر خودکشی کر لی یہ تمام انفرمیشن ہالسٹر کی بک شیعہ آف انڈیا کے پیش نمبر 390 سے لے کے 392 پر اویلبل ہے اپنے ہی گارڈین چچھا اور کزن کو حج سے روکنے کے لیے قتل کروانا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ جو اسماعیلی ان کو دیکھا دیکھی میں حج پر جاتے ان کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنا اور تمام مالی قربانیاں اپنے نام کرنا تھا جیسا کہ شفیق ویرانی نے اپنی کتاب The Smilies in the Middle Age پیچ نمبر 132 میں لکھا ہے کہ The Imam is the spiritual house of the God and Imam is the Kaaba یعنی امام ہی اصل میں Kaaba ہے اب اس عجیب و غریب تعبیل جو کہ ویرانی نے کی اس کا تعلق کریم آقا خان کے ساتھ ایک واقعے سے جڑا ہے جب کریم آقا خان اپنے دادا سلطان محمد شاہ سے ملنے کراچی آئے کچھ اسماعیلی لیڈرز کے ساتھ اور اچانک سے سوال کیا Where is the Qibla? یعنی کہاں ہے Kaaba? تمام اسماعیلی لیڈرز East اور West دیکھنے لگے Qibla کی تلاش میں لیکن جواب نہ دے سکے ان کے بیچ ایک ہنزائی کیئر ٹیکر کو کریم آقا خان نے آواز دیا اور بلایا یہی سوال کیا کہاں ہے Kaaba? تو ہنزائی اسماعیلی آقا خان کے پیر پر گر کر بول اٹھا خداون یہی ہے Kaaba اور آقا خان کے پیر چوبنے لگا کریم آقا خان نے کہا You are right تم صحیح ہو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اسماعیلی اپنے عبادت کے دوران قبلہ یعنی مکہ کی طرف رخ نہیں کرتے جیسا کہ ابو علی الوائز کی کتاب دا اسماعیلی طریقہ کے پیش نمبر 14 میں اس نے لکھا ہے کہ عبادت جیسے نماز میں قبلہ رخ کرنا اسلام کا بنیادی اصول نہیں ابو علی کی اس بات پر کہ قبلہ رخ ہونا فرض نہیں تو پھر ایسا کیسے ہوا کہ ایک تہائی صدی تک اسماعیلی آقا خانی اپنے جماعت خانوں میں آقا خان کی فوٹو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کرتے تھے جو کہ بعد اعظام مسلمانوں کی اعتراض پر سامنے سے ہٹا کر سائٹ پر رکھی جانے لگی تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اسماعیلی اپنے امام کو قبلہ مانتے ہیں اور اصل کعبہ کو اللہ کا گھر نہیں مانتے اس بات کی تصدیق اسماعیلیوں کے مشنری علامہ نصیردن ہنزائی نے اپنے کتاب جماعت خانہ کے پیچ نمبر 13&14 میں کچھ اس طرح کی ہے کہ ہمارا امام ہی ہمارا روحانی قبلہ ہے اور ہر طرح کے ثواب کا ذریعہ بھی آگے یہ بھی لکھتا ہے کہ جس طرح شریعت کو ماننے والے مسلمان ظاہری کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں اور ظاہری حج کرتے ہیں اسی طرح ہم باطنی آغا خانی روحانی کعبہ یعنی امام زمان کی طرف جھک کر باطنی حج کرتے ہیں جو کہ اللہ کا حقیقی اور زندہ گھر ہے اسماعیلیوں کا ایک اور گمراہ مشنری خلیل اندانی جس کی ویب سائٹ سماعیلی نوسز کے ایک آرٹیکل فرم فیزیکل کعبہ ٹو لیونگ امام میں یہ لکھتا ہے کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پاک نہیں ہمیشہ نبیوں اور اماموں نے آ کر اسے پاک کیا ہے یہ ایک بے جان امارت ہے جبکہ ہمارا امام چلتا پھرتا زندہ پاک کعبہ ہے ظاہری کعبہ میں ہر زمانے میں بت اور شرک ہوا کرتے تھے لیکن ہمارے زمانے کے امام اور نبی ہمیشہ شرک سے پاک رہے اس طرح یہ اپنے امام کی ذات کو شان میں بیان کرتے ہیں اور کعبہ کی زینت کو گراتے ہیں ان کے مذہبی گنانوں میں جو کہ قرآن کا درجہ رکھتے ہیں اس میں بھی حج اور امام کو کعبہ کہنے کی تعلیم کچھ اس طرح دی جاتی ہے منہ دیدہ دیدار مولائے کعبہ تو مارو دل چھے ہر دم حج تھے ترجمہ مولا یعنی آقا خان نے مجھے دیدار دیا اور اسی لیے میرا دل اب کعبہ ہے جس میں ہر وقت حج ہوتا ہے ان تمام باتوں سے اسماعیلی حج کے عقیدے کے متعلق اور ان کے امام کے دیدار کی حقیقت ہم سب کے سامنے واضح ہو چکی ہے اب اسماعیلی جماعت سے ایک درد بھری گزارش ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ کس طرح آپ کے پیٹ مشنریز نے آپ کے امام کے حکم پر باطنیت کے نام پر حج جس کا واضح حکم اللہ نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے کر کے بتایا اس کو دیدار میں بدل کر کیش یعنی پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا اب اسماعیلی جماعت سے سوال ہے کہ آپ اللہ نبی اور علی کا حکم مانتے ہیں یا اپنے امام کا یہ باطنیت ہے یا جہالت موسیقا